سندر سمیہ کے لیے پھر سے ہمارے جیوان میں افسر دیا ہے کہ ہم ڈلی ڈیووشن کو کرنے پا رہے ہیں سو پرمیشن کا بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں اور ادبود ریتی سے پرمیشن ہمیں یہ افسر دیتا ہے کہ ہم اس کی اراد نہ کر سکیں اس کے وچن پر منند کر سکیں سو ہم پرمیشن کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں پریز لارڈ ہالیلویہ اور آئیے سے پہلے کہ وچن میں جائیں اپنے آپ کو پوری ریتی سے تیار کریں آئیے پراتنہ کریں سرشکتیمان پیدا پرمیشن کو دنیواد دیتے ہیں سندر سمیہ کے لیے سندر سنگتی کے لیے آپ کے پریم کے لیے خداون جو آپ نے ہم سے کیا ہے اور آپ کلوری کی کروز پر چل کر آگئے خداون آپ کلوری کی کروز پر چل گئے کہ ہم جیسے پاپیوں کا ادھار ہو سکے پرمیشن آپ کو دنیواد دیتے ہیں کہ ہم پاپیوں پر تو نے دیا کیا اس کے لیے دنواد پیدا پرمیشن کے سموگی شجے کے نام سے پویت آتما کے وئی میں اس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور روی پریز دلال اور میں بڑا آنند دیت ہوں میں ریپیو کہ خدا نے ایک بار پھر سے ہم یہ افسر دیا ہے کہ ہم اس کی اراد نہ کر سکے اس کے بچن پر منند کر سکے اور آج پرمیشن کا ہم دنیواد دیتے ہیں کہ آگرہ شہر بڑا اچھا ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک کوری کی چھادر پھیل رہی ہے اور کورا بڑھ رہا ہے سو پرمیشن کا دنیواد دیتے ہیں کہ پرمیشن یہ موسم پرمیشن نے دیئے ہیں اور ہر موسم کا جو ادوباو ہے پرمیشن ہم لوگوں کو دیتا ہے اس کے لیے ہم پرمیشن کا دنیواد دیتے ہیں کہ پرمیشن آپ مہان پتہ پرمیشن ہیں کہ آپ نے ہمارے اس بھارت دیش میں ایسا دیا ہے کہ ہم سارے سارے جو موسم ہیں سارے جو موسم ہیں ان کا ہم آنند لے سکے تو آئیے ہم خدا کے مچن پر منند کریں گے اور مطید اچھی سو سمچار اس کا دوسرا دیا ہے اس کے دو پت میں لکھا ہے ہم نے پورم میں اس کا تارہ دیکھا ہے اور اس کو پرنام کرنے آئے ہیں کس کو مجوسی ہو تھے وہ پربیشن مسیح کو کیا کرنے آئے تھے پرنام کرنے کے لیے آئے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے دن پر جو کرسپس ڈے ہے اس کے اس پر اس افسر پر اس دن پر لوگ جو ہیں اپنے گھروں پر ستارے لگاتے اور ہم سب کے جتنے بھی ہم مسیح بھائی بین ہیں ہم مشواسی بھائی بین ہیں ان سب کے گھروں پر تارے لگے دکھائی دیتے ہیں دیتے ہیں لوگ اس خوشی میں ستارے لگاتے ہیں اس کا ابھید یہ ہے کہ یہ شمسیح کے جنم کا جو تھا ایک خاص تارہ دکھائے دیا تھا پریز لورڈ ایک خاص تارہ دکھائے دیا تھا ایسے بھی اس تارے کا بڑا مہتو ہے میرے پریو اور ہم سب جو مشواسی لوگ ہیں ہم سب اسی لیے جو ہے کیا کرتے ہیں تارے کو لگاتے ہیں پریز لورڈ اور میرے پریو اور یہ ایک خاص تارہ دکھائی دیتا تھا وہ سمجھے پرویش مسیح کا جنم ہوا ہے اور اس کی بہشوانی بھی سیکڑوں سال پہلے ہوئی تھی یاکوب میں سے ایک تارہ ادائے ہوگا کس میں سے یاکوب میں سے ایک تارہ ادائے ہوگا گینیتی کی پستک اس کا چوبیسوہ دیا ہے اس کا سترمہ پت کہتا ہے کہ یاکوب میں سے ایک تارہ ادائے ہوگا جن کو یہ تارہ دکھائے دیا وہ ییشو مسیح سے ملنے کے لیے چل دیا حالیلویہ اور وہ لوگ رکے نہیں تھنڈ کے موسم میں کورے کے موسم میں اور راتری میں وہ گرڑی یہ جو تھے وہ چلنے لگے کہ آؤ جو ہم نے سنا ہے بہشوانی یہ جو کی گئی ہے اس کو ہم دیکھنے کے لیے چلیں گے پریز دہ لارڈ یہ لوگ تارے کو دیکھ کر کے اگر خوش نہ ہوئے پرنتو جس کا وہ تارہ ہے اس سے یشو کو دیکھنے کے لیے چل پڑے پریز دہ لارڈ صرف تارہ دیکھنا الگ بات ہے میرے پریو لیکن جس کا تارہ جس کا یہ تارہ ہے اس کو دیکھنا ایک الگ بات ہے آسمان میں تارے دیکھ گئے ڈھیروں تارے ہیں اور جن کو تاروں کا گیان تھا انہوں نے اس خاص تارے کو کیا کر لیا پڑک لیا جان لیا کہ یہ ایک تارہ جو الگ سا دکھائی دے رہا ہے الگ سا تارہ ہے اس تارے میں ایک الگ بات ہے پریز لارڈ کیا ہے اس تارے میں ایک الگ بات ہے یہ ایک خاص تارہ ہے جو جوتشی لوگ تھے انہوں نے بھرپوری سے اس بات کو سمجھ لیا تھا پریز لارڈ ہاں میرے پریو ان لوگوں نے اس بات کو جان لیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تارہ ایک الگ تارہ تھا اس خاص تارے کو انہوں نے پرک لیا تھا کہ یہ وہی تارہ ہے جس کے بہشوانی کی گئی ہے یہودیوں کے راجہ کے بارے میں کس کے بارے میں یہودیوں کے راجہ کے بارے میں پریز لارڈ ہاللیلویہ میرے پریو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کرا کہ آؤ ہم کس کو دیکھنے چلے یہودیوں کے راجہ یشو مسیح کو دیکھنے کے چلے پریز لارڈ اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے چل پڑے وہ رکے نہیں جب آپ کو اور مجھے پربو سے ملنا ہوتا ہے تو ہم رکتے نہیں ہیں میرے پریو ہم رکتے نہیں ہیں ہم چل دیتے ہیں ویسے ہی میرے پریو یہ وہ گرڑیے یہ وہ لوگ تھے جو پربو کو دیکھنا چاہتے تھے اور وہ چل دیئے اور میرے پریو جن گھروں پر آج جن گھروں پر تالے لٹکے لٹک رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جس یہشو کے جنم کی خوشی میں تارہ لگایا ہے اس کو اپنے گھر میں اور اپنے من میں کیا دے جگہ دے پریز دی لارڈ اب تو مجھے اور آپ کو یہ اوسر ہے کہ میں اور آپ اس کو اپنے ہردے میں اور اپنے گھر میں جنم دے کیول گھر گھر کیول گھر پر تارہ لٹکا کر کسی کو سوڑ نہیں ملے گا یہ سوچ لینا کہ آپ کے پاس یہ سمیہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے تارہ لٹکا لیا ہے آپ نے آپ نے چر چلے گئے اور آپ نے یہ جیون کر دیا تو ایسا سوڑ نہیں ملے گا پریز دی لارڈ ہلیلویہ اپنے دل میں ییشو کو بھلا نہ ہوگا اپنے دل میں پربی ییشو مسی کو لانا ہوگا اور تب ہی سرگ ملے گا ہم کو پریز دی لارڈ ہلیلویہ اور پولوس کہتے ہیں کہ ییشو مسی ہمارے لیے ہمارے کہا رہتا ہے اندر رہتا ہے پریز دی لارڈ کلوسیوں کے پستک اس کا ایک عدیاء اور ستہائیس پت کہتا ہے ییشو مسی کو کیا کھا گیا ہے بھور کا تارہ کہا گیا پریز دی لارڈ ییشو مسی کو بھور کا بھور کا تارہ کہا گیا پرمیشر کہتا ہے کہ میں اسے بھور کا تارہ برہ دوں گا پرکاشت واقعہ اور اس کا دو عدیاء اٹھائیس پت کہتا ہے ہاں میرے پریوں تارہ لٹکائیں نہیں گھر پہ لائٹنگ یہ سب چیز نہیں میرے پریوں من میں پرویشو مسی کو لانا ہوگا پترس کہتا ہے یہ بھور کا تارہ ییشو ہمارے منوں میں کیا ہونا چاہیے چمکنا چاہیے دوسرا پترس اور اس کا ایک عدیاء اور اس کا انیس واپت کہتا ہے کہ وہی ییشو مسی ہمارے جیون میں چمکنا چاہیے ییشو مسی کو من میں لینا بہت مشکل مشکل کام ہے اور آج بڑے دن کے افسر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو مشکل کام ہی تو کرنے پڑ رہے ہیں آسان کام تو سب کر لیتے ہیں میرے پیو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بازار میں ستاروں کے لیے بھٹک رہے ہیں ستارہ لارہے خرید کے اور گھر پر لگا رہے ہیں یہ مشکل کام کام کرے گا میرے پیو ہا میرے پیو ییشو مسی کو اپنے دلوں میں لے کر اس بڑے کام کو اس بڑے دن کو منانا ہے کہ ایک گنجیا اور اس میں جیون نہیں گزارے ییشو مسی میرے اور آپ کے جیون میں ہونا چاہیے کیونکہ ییشو مسی کیا ہمارے منوں کو شد کرنے والا ہے پریز دلورڈ اور مریم اور یوسف دونوں دونوں کو فرشتے نے کہا کہ تو اس کا نام ییشو رکھنا ہالیلویہ کیا رکھنا تو اس کا نام ییشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا پاپوں سے ادھار کرے گا ادھار دے گا مطیرہ چیسو سمچار اس کا پہلا دیائے اور اس کا ایک کیسا پت کہتا ہے میرے پریو بڑے دن کا مقصد کیا ہے پربی ییشو مسیح کیا ایسے ہی چلایا نہیں نہیں پربی ییشو مسیح ایک نیت یوجنا کی انسار آیا پرمیشور نے اپنے بیٹے ییشو مسیح کو ایک نیت سمیہ کے لیے نیت یوجنا کے لیے بھیجا کہ وہ جائے اور منوشے جو پاپ سے گرسیت ہو گیا ہے کیونکہ چھٹکارہ ہر پاپ کا چھٹکارہ ییشو مسیح کے لہو کے دوارہ پریز دلورڈ کسی بکروں کے لہو سے اور میڑوں کے لہو سے کچھ نہیں ہوگا بیلوں کے لہو سے کچھ نہیں ہوگا پریز دلورڈ ہالیلویہ یہ پاپ ہم کو اس پرطی پر چھوڑنے ہے مرنے کے بعد سرگ میں ہم نہیں جا سکتے سرگم کو نہیں ملے گا فیصلہ تو مرنے کے باد ہوگا میرے پریو لیکن ہمیں اپنے جیون میں پروی شمسی کو جیوت رہنے پایا کیونکہ کیونکہ بچن کہتا ہے بچن صحیتہ اس کا تیس تیس دیائے تھرٹی و لیسن اور وہ کہتا ہے اس کا نوپت کہتا مٹی کیا تیرا دھنیوات کر سکتی ہے جی ہاں اگر ہم اور آپ مر جائیں گے تو ہم اس کا دھنیوات کبھی نہیں کر پائیں گے جیوتی نے یہ شمسی کا تارہ دیکھنے کے بعد اس سے ملنے کو چل ملنے کے لئے چل نکلا آج کیا میں اور آپ یہ شمسی سے ملنا چاہتے کیا میں اور آپ اپنے ہردے میں یہ شمسی کو لانا چاہتے میرے پریو آج ہم کھانا پینا ناچ آج میں بہت سے ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں میرے پریو بہت سے چرچوں کے اندر لوگ مسیح گانوں پر ناچ رہے کیا پریو یش مسیح ناچ کے لئے آیا ہے میرے پریو میرے عزیز کان کھول کے سن لو کہ خدا وند بڑی گمبیرتا کے لئے آیا گمبیرتا سے آیا بڑی یوجنہ کے تحت بیجا گیا آج جو مسیح لوگ ہیں وہ جیون ہے میرے پریو میرا اور آپ کا جیون گمبیر جیون ہونا ہے اور اب مجھے اور آپ کو پربی یش مسیح کے پرہ راگمن کی تیاری کرنی ہے کیا تیاری کرنی ہے پرہ راگمن کی تیاری کرنی ہے اس سے ملنے کی تیاری کرنی ہے اسے اپنے آپ کو اس کے یوگی منانا ہے اور انہوں نے جو تیاری دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب وہ اسے آسمان پر دیکھا تو بڑی مصیبات بڑی پریشانی اٹھا کر کہاں گئے وہ پربی یش مسیح سے ملنے کو چلنے لگے ہمارے تو گھروں کے سامنے تارے رٹکے ہوئے اور یہی یش بڑے ڈھیر لوگ آتے ہیں آتے ہیں اس طریقے سے جیسے کسی کلب میں آئے ہوں آتے ہیں دیر میں آئیں گے پرچار جب خدا کا خدا کیا حیکل کے اندر آتے ہیں تو اس طریقے سے آتے ہیں جب ٹائم اگر دس وجے کا ہتو ہے تو وہ گیارہ وجے آ رہے ہیں اور آئیں گے اور سب سے آگے سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے اور پرابچن ختم ہو چکا ہوگا تب بھی لوگ آتے ہیں میرے پیو یہ جیون ہے ان مسیحوں کا میرے پیو سملنا ہے خدا سے محبت کرنی ہے خدا کے انصار چلنا ہے اس کے انصار اپنے جیون کو جی رہا ہے یہ نہیں کہ چاہے پی کافی پی گنجیا دماغ دنیا کے پکوان کھائے اور بنائے اور اچھے کپڑے پہن لیے لیکن ہردے روپے چرنی میں تو یہ مسیح کا جنم ہوا ہی نہیں میرے پیو چرنی روپی ہردے کے اندر یہ مسی کا جنم نہیں ہوا پنر اگمان کی تیاری وہ کیا کریں گے میرے پیو کیونکہ ملنے کی اچھا نہیں ہے کیونکہ سانسارک جیون چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سانسارک جیون ہمارا چلتا رہے میرے پیو بڑا دن بنانے کی اچھا ہے پکوان بنانے کی اچھا ہے نئی کپڑے پہننے کی اچھا ہے گھر پہ تارہ لگانے کی اچھا ہے اور نئی وستر پہننے کی اچھا ہے لوگوں کو گھر پہ بلانے کی اچھا ہے لیکن ییشو مسی کو بلانے کی اچھا نہیں ہے ییشو مسی کہاں ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہو چیک کریں اپنے آپ کو میرے پیو بلڈ پیشر تو ہم سب چیک کرتے ہیں کیا میں اور آپ میرے پیو اپنے جیون میں چیک کرتے ہیں کہ میں اور آپ اس کے یوگ یہ ہے نہیں کیونکہ جب پر بھی یہ شمسی کا آگمن ہوگا اور اگر ہم اس کے طول میں ہلکے پائے دھوگے نہیں دے پاؤگے گندی گالیاں نہیں دے پاؤگے ویوچار نہیں کر پاؤگے ہاں میرے پیو چوڑیاں کمیشن اور بے ایمانی نہیں کر پاؤگے کیونکہ جب یشو مسی تمہیں مل جائے گا تو تمہارے جیون کا وزن ہی چینج ہو جائے گا حالیلوی جیون بدل جائے گا یشو مسی جو تشو نے رات کو سفر کرتے ہوں گے اور تارہ ان کو رات میں دکھتا ہوگا ہاں میرے پیو رات کا سفر کتنا خطرناک ہوتا ہے میرے پیو کتنی مشکلوں سے ان کو گزاری ہوں گی اور میرے پیو تمام لوگوں کا اس سمیہ تو بڑا خطرہ تھا اور وہ کس طریقے سے اونٹو پڑ سوار گئے ہوں گے میرے پیو لیکن کتنی راتیں اس یشو کو دیکھنے میں انہوں نے سفر میں گزاری ہوں گی کیا میرا جیوان اور آپ کا جیوان تیس سال پچاس سال پچاس سال سال ستر سال سال اور بہت زور ماردو سو سال کیا ہوگا اس جیوان کا جس میں یشو مسی نہیں ہوگا اس سے ملنے کی چاہت نہیں ہوگی اس کا جیوان میں ہم چلیں گے نہیں تو میرے پیو کیا ہوگا میرے پیو چار اترہ پاپ کا انکار پھیلا ہوا ہے جیدر دیکھو پاپ ہی پاپ دکھائی دے رہا ہے میرے پیو کیونکہ انسان کے بولنے میں پاپ ہے سننے میں پاپ ہے دیکھنے میں پاپ ہے اور سوچنے میں پاپ ہے میرے پیو میرے پیو جھوٹ آئے لوگوں میں جھوٹ برا ہے پل پل جھوٹ بولتے ہیں لالچ برا آئے کسی کی زمین کسی پیس آئے کسی کی اس طریق سوام طریق اگر لوگوں میں لالچ برا ہے گمند ہے گمند ہے میرے پیو پد کا گمند ہے اپنی جیون کا گمند ہے اپنی خوبصورتی کا گمند ہے کسی کو کچھ گمند ہے میرے پیو خدا باپ کہتا گمند فیشن میرے پیو تمام طریقے کے میرے پیو بیو چار ہیں میرے پیو آج لوگوں کا جیون ایسے چل رہا ہے اس لئے مجھے اور آپ کو افسر ہے کہ اس نے کہا یہ شمسی کا اس پاپ برے اندکار میں یہ شمسی نام کا ستھارہ چمک رہا پریز دل کیا چمک رہا ہے ستھارہ چمک رہا ہے تو میرے پیو جب میرے اور آپ کے جیون میں جوتی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہ شمسی نے کیا کہا میں جگت کی جوتی ہوں ہلیلویہ یہ ہوں نہ آڈ بارہ کہتا ہے میں جگت کی جوتی ہوں وہ جوتی آپ کے من میں بڑے دن کے افسر چمک چاہتی ہے لیکن ہمارے من تو مرے ہوئے میرے پیو آج فیصلہ مجھے اور آپ کو لینا ہے کہ میں اور آپ کیسا جیون جیئیں گے پریز دلورڈ کیسا جیون جی رہے اور جوتی شو نے کیا ترنت فیصلہ کرا کہ آج ہمیں جانا ہے یشو مسی سے ملنے کے لیے انہیں ترنت فیصلہ کیا آج ہم نرنے کرے میں دیر لگاتے گھر کے لوگ کہتے ہوں گے تارہ دیکھ لیا بہت ہو گیا سو جاؤ جیون سست ہو جاتا ہے یشو مسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے میرے پیو نہیں مجھے اور آپ کو بھٹک تیرے بڑی دور تک اور بڑی سفر کو تیہ کیا میرے پیو کوئی ان کے پاس پتہ ٹھکانا نہیں تھا کہاں وہ بھٹکے ہوں گے میرے پیو آتمک بننے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ میں اور آپ آتمک بنے ہمارا جیون سے تھوڑی پراتنہ کرنی چاہیے نہیں نہیں میرے پراتنہ کرنی ہے پڑھنا ہے پربو کی آگیاں کو ماننا آتمک کام ہمیں بھرپوری کے ساتھ کرنا چاہیے پریز دور آج ہم سنسار پہ دیکھ رہے زیادہ گناہ کرو لوگ سمجھا رہے کچھ نہیں ہوتا ویچار کر لو کون سا پتنی دیکھا کون سے پچھ دیکھا نہیں میرے پریو لیکن میرا اور آپ کا خدا لگتار میرے اور آپ پر نگھا رکھے ویچار پریز دور اور وہ کہتا ہے آئے لوگ پکچر دیکھنے میں تین دن چار چار گھنٹے میں مجبور ہے کہ وہ پکچر دیکھتے ہیں میرے پریو بگ باؤس دیکھ رہے کیا آپ نے اور میں نے دس منٹ پراتھ نہ کی کیا میں نے اور آپ نے پراتھ نہ کی آج سنسار اس لئے برباد ہے کہ پرمیشور کے لیے اس کے پاس سمیں نہیں ہے میرے پریو آج سنسار اس لئے برباد ہے آج منوش پاپ کے گرد میں اس لئے کر رہا ہے بڑے دن کی خوشی میں اور بھی زیادہ کاموں میں فسے رہتے ہیں میرے پریو کیا میں اور آپ اپنے جیون کو پرمیشور کے لیے لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں پریز دل لڈ ہاللیلویہ اور جوشی نے میرے پریو اس کے بعد جوشی تارے کو دیکھ آگے بڑھتے رہے ہیں اور ییشور لنپ تک پہنچ گئے پریز دل اور ییشور لنپ پردنے کے بعد انہوں نے تارے کو چھوڑ دیا اور حردس راجہ کے محل میں پروی یشو مسی کو ڈھونڈ نے لگے آج یہ بہت سے لوگ آتما کی اگوائی اور بائیویل کو چھوڑ کر ادھر جب تک جو سی تارے کو دیکھ کر چلتے رہے وہ ٹھیک ٹھیک چلتے رہے اور جیسے ہی تارے کا ساتھ انہوں نے چھوڑا وہ بھٹک گئے ہلیلوی وہ گلت جگہ پہنچ گئے وچن کہتا جو لوگ آتما کی اگوائی میں چلتے ہیں وہ ہی پرمیش کے پتر اور پتریاں ہیں پریز ڈالورڈ رومی آس کا آدھ 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 چود آدھ کلام کہتا ہے پریز ڈالورڈ کہتا ہے کہ وہ ہی پرمیش پتر اور پتریاں راجہ نے جو سوچا کہ راجہ کے راج محل میں ییشو مسئلی کا جنم دن ہوگا جنم ہوا ہوگا ہم محل میں دیکھ چلے اپنی سمجھ کا سارا نہیں لینا میرے پیو جو سمجھ کا سارا لیا مجھے اور آپ کو پورا پورا وشو اس پر کرنا ہے پر میش پر کرنا پریز ڈالورڈ ہالیلوی اور راجہ سنا کوئی راجہ پیدا ہوا تو وہ گھبرا گیا جی ہم دیکھتے نا مہا یادو کا شاستری نے بتایا کہ جنم بہت لہم میں ہوگا ان کو معلوم تھا کیونکہ وہ وچن میں لکھا ہے میرے پریو کہ پر بیش مسی کہ پیدا ہوگا بہت سے لوگ وچن کو جانتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے اس کے انسار نہیں چلتے میرے پریو آج سب کے گھر میں سب سب کچھ جانتے پر عمل نہیں کرتے پر چل نہیں رہے میرے پریو شراب میں یاشی میں برے بات میں بری زندگی میں نشے میں اس میں زندگی کٹ رہی ہے میرے پریو اور مہا جائجہ کو شاستی جانتے تھے کہ یشو مسی کا جنم کا ہوگا بیہت لائم میں ہوگا پر بیہت لائم یشو کو دیکھنے نہیں جاتے نہیں ہیں لیکن جوت شیو کو معلوم تھا کہ وہ اس تارے کو دیکھ کر چلے اور یرشیلم تک پہنچ گئے پرانتو ان سے گلتی ہوگئی وہ کیا گلتی ہوگئی جب یرشیلم آگیا تو انہوں نے تارہ دیکھنا چھوڑ دیا آج ہم ذرا سے منسٹری چلنے لگی ذرا سے ہم بہت کچھ ہوگئے ذرا سے ہمارا نام ہوگیا میرے پیچھے کر دیا اور اپنے آپ کو آگے کر دیا میرے پیو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وات سپ پر بہت سے لوگ اپنا وچن کو ڈالا اور وچن پر اپنا نام لگ دیا میرے پیو وہ وچن ییشو مسیح کا ہے میرے اور آپ کا اس میں نام کا کوئی ہنش نہیں ہونا چاہیے آج منوشی یہ گلتی کر رہا ہے میرے پیو میرے پیو خداون نے مجھے اور آپ کو چل نا ہے میرے پیو آج پربو ییشو مسیح کا جنم ہو چکا ہے اب ہمارا جیون ہم کو پوری طریقے سے ییشو مسیح کو دینا ہے ییشو اپنا جیون پہلے دیا ہوا ہے اگر نہیں دیا تو آج ہی دیں اور وشو کرے پربو ییشو مسیح پر کھانے پینے کپڑے پہنے اور گھروں کو سجا کر یہ بڑا دن نہ منا پرانتو صبح کا تارہ ییشو مسیح آپ کے گھروں میں جیون وں میں تتا دلوں میں چم کے یہ پرمیشو کا وچن کہتا پریز دل دوسرا پترت ایک ادیہ نصفت کہتا جیسے روشنی آپ کے گھر میں گھر میں لٹکے ستارے دے رہے ہیں اس سے زیادہ ریشو کی روشنی ہے اور آپ کے اور میرے جیون میں وہ روشنی ہونی چاہیے پریز دل اللہ پرمیشو آپ سبوں کو بہت آشیش و برکت دے اور اپنے انگرے میں رکھے آئیے پراتنہ کریں دنیواد 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 کے ساتھ پتا پرمیشو تیرا دنیواد کرتے میرے خدا کہ جتنے بھی پیارے بہن آن لائن اور جو آف لائن اسے دیکھیں پربو سب کو آپ آشیش و ہو گئے آج کی صبح آج کی راتری میں خدا آپ سے پراتنہ کرتے ان کو یہ دکھ سینے کی سامرت اور شکت دی جو کوئی بیمار ہے پربو نے چھنگ آئی بکش اپنے دیا کریں پربو جی اور خدا اپنے نکٹ آنے کا آف سر دے پتا پر مشر کے سممو کے شجع کے نام سے پورتات مکیہ گوائی میں مشوہ سے اس پاتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین پریز دی لڈ حلیلویہ پربو آپ سب کو بہت عشیش عبر کر دے جائے مسیح کی